اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآله الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین ولعنة اللہ على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم من يتقل اللہ يجعل له مخرجا ویزخ من حیث لا يعلمون ومن يتبکل على اللہ فهو عصبه اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا صلوات اور اِن پریشانیوں میں عام طور پر خود انسان کی اپنی غلطیاں بھی ہوا کرتی ہے کبھی کبھی کے علاوہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کی اپنی پریشانی خود اپنے ہی غلطیوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہے اس لیے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک صاحب تھے کہ جو لاہور کے مال روڈ پر جہاں پر روشنیاں بہت ہوا کرتی ہیں پاکستان کا سب سے زیادہ روشن ترین روڈ ہوا کرتا ہے ایک صاحب جو مال روڈ پر کچھ تلاش کر رہے تھے کسی نے پوچھا بھائی کیا تلاش کر رہے ہو کہا میرے پیسے گھم گئے تو میں تلاش کر رہا ہوں کہا کہاں پر گھم ہے کہا گھم تو گھر پر گئے لیکن تلاش یہاں پر کر رہا ہوں کہا بھائی گھر پر گھم ہے تو پھر گھر پر تلاش کر رہا ہوں یہاں پر تلاش کر رہے کے لئے کیوں آئے کہا اس لیے کہ گھر میں جو ہے وہ لائٹ چلی گئی ہے یہاں پر لائٹ آئی بھی اس لیے یہاں پر لائٹ کے اندر تلاش کر رہا ہوں تو یہ ہماری بات بھی ایسی ہے کہ اصل میں جہاں پر پریشانی کا حل موجود ہے وہاں پر تو ہم حل تلاش نہیں کر رہے ہیں بلکہ جہاں پر حل موجود نہیں ہے وہاں پر حل کو تلاش کر رہے ہیں جی کوشش کر رہے ہیں ایک درود بھیج دے محمد و عالمان اس لئے کہا گیا لوگوں کو ان کی عقلوں کے حساب سے گفتگو کیا کرو ان کی عقل کے میار پر گفتگو کیا کرو نہ اتنی اونچی گفتگو ہو جو ان کے سمجھ ہی میں نہ آئے نہ اتنی نیچی گفتگو ہو کہ پس طریقے سے گفتگو ہو جائے بلکہ ان کے میار ان کے ذہن کے حساب سے گفتگو کیا کرو اور دوسری طرح یہ کہا گیا کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ کہ مدارات کے ساتھ پیش آرہا رواداری کے ساتھ پیش آنا ہے تاکہ جو ہے جس طریقے سے ان کا رویہ انہی کے ساتھ گھل مل کر کہ ہمیں زندگی گزارنا ہے ایسا نہیں کہ حق بیان کرنے کے راستے میں ایسا طریقہ اختیار کر رہے کہ جس کے نظرین دشمنیاں پیدا ہوتی چلی جائے وہ طریقہ بھی اپنانا نہیں ہے بلکہ رواداری و مدارات کے ساتھ اپنے پیغام کو اچھے طریقے سے ان تک پہنچانا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہو کہ الیکشن کے اندر انسان جب الیکشن کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو کس طریقے سے صحیح معنیوں میں انسان پیغام بھی پہنچا رہا ہوتا ہے اور سامنے والے کو دیکھتا ہے کہ کہیں ناراضگیاں بھی پیش نہ آ جائیں یا آپ نے دیکھا ہو جو بیما کے انشورنس پالیسی نکالتے ہیں تو اسوا بیما ایجنٹ جو ہے وہ کس طرح خوبصورتی سے بات کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بات بھی من والے اور سامنے والے کو ناراض بھی نہ کرے یہ طریقے کار تبلیغ میں ہونا چاہیے اپنے حق پیغام کو پہنچانے میں کہ سامنے والے تک پیغام بھی پہنچانا ہے اور ساتھ ساتھ ایسا پیغام پہنچانا ہے کہ اس کا ناراض نہیں کرنا بلکہ اپنے لئے خوشی کا باعث بنانا اور اپنا ساتھی بنانا ہے اور اس کو خوش کر کے تبلیغ کا پیغام اور اسلام کا پیغام اس کی حد تک پہنچانا ہے حق جو ہے وہ حق کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے حق کے وقت ایسا بیان کرے کہ جس کے نتیجے کے اندر جیسے لگے کہ ہتھوڑے مار رہے ہیں بلکہ صحیح معنوں میں ان کو صحیح طریق سے پیغام کو پہنچانا ہے ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد آپ نے وہ بچپن کے علم میں حسنین علیہ السلام جب ایک بوڑے کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا تو دیکھا کہ دونوں بچے جا کر کے اس ضعیف العمر سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں اب ہم دونوں بچوں کا وضو دیکھیں دیکھیں کہ ہم میں سے کون صحیح وضو کیا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جب بوڑے نے اس ضعیف آدمی نے حسنین علیہ السلام کے وضو کو دیکھا تو کہا بچوں تم دونوں کا وضو صحیح میرا ہی وضو غلط تھا ہے تو ایسا انڈائریکٹ دوے کے اندر بات کرنا ہے کہ اتنی جلدی اس کے سمجھ میں بھی نہ ہے اور وہ جو ہے ناراض بھی جب بات بھی پہنچ جائے اتنی دور سے گھما کر کے بات کرنا ہے کہ ڈائریکٹ دوے اس میں ناراض گی ہو ڈائریکٹ دوے اس پر حملہ کرنے والی بات نہ ہو چنانچہ ایک صاحب نے ایک صاحب کو تھپڑ مار دی کہا بھر کیوں تھپڑ مارا کہا اس لئے کہ آپ نے مجھے گینڈا کہا تھا آپ نے مجھے ایک سال پہلے گینڈا کہا تھا اس لئے تھپڑ مار دی کہا ایک سال پہلے گینڈا کہا تھا تو اس وقت تم پڑھ مانا دیا ابھی کیوں تم پڑھ مانا دیا کہ اس لیے کہ اب سمجھ میں ہے کہ گینڈا ہوتا کیا ہے تو یہ سمجھ میں ہے تو ایسا گھما کر کے یہ بات کرنا ہے کہ اتنی جلدی جو اس کے ناراضگی والی بات سمجھ میں نہ آئے اس طرح ایک صاحب نے ایک صاحب کو گھنسا مار دیا اور گھنسا مارنے کے نتیجے میں جو کہا میں اس طرح گھنسا ماروں گا کہ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے آپ کے چونتیس دہت باہر نکل آئیں گے تو دوسرے صاحب جو برابر میں کھڑے ہوتے کہا انسان کے کل بتیس دانت ہوتے ہیں چوتیس دانت کیسے نکلیں گے کہا مجھے پتا تو تم بولو گے اس لیے تمہارے دو دانت بھی حساب کر لیے تھے اس طرح جو ہے گھما کر کے بات کرنا ہے کہ اتنی جلدی آسانی کو بات سمجھ میں نہ آئے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے تو ہمارے یہاں پر پرابلمز اور پریشانیاں بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے بعد پریشانیوں کا حل جہاں پر ڈھوننا چاہیے وہاں ڈھوننا نہیں جاتا بلکہ اس جگہ ڈھون جاتا جہاں پر اس کا علاج نہیں ہے بلکہ جو ایک خود زیادہ در پریشانی کا سمجھ خود ہم اپنی ذات کی ویسے اپنے عمل کی ویسے بنا کرتے ہیں اس لیے ایک روایت معصوم کی امام صادق علیہ السلام کی روایت ملہتا فرمہ معصوم کی جملوں میں مختلف جگہوں پر مختلف بات آیا کرتی ہے لیکن بتایا گیا کہ پانچ ایسے موارد ہیں پانچ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوا کرتے ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے ہیں اس گھر کے اندر پہلا مقام جہاں پر کتے گھر میں ہوا کرتے ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوا کرتے ہیں کتے جو آوارہ کتے ہوا کرتے ہیں جو گھر کے عفاظت کرنے والے کھتوں کے عفاظت کرنے والے تو ان کی اجازت ہے لیکن جو کتے گھر میں رکھتے ہیں اور کتوں کے عادت ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کتے جو ہے ایک ایسی جیزے جہاں پر فرشتے رحمت کے نازل نہیں ہوا کرتے ہیں ایک صاحب نے جو ہے جب یہ روایت سنیں تو کہا بھائی اب تو کتہ ضرور رکھنا چاہیے کہا کیوں کہا اس لیے کہ ملک الموت بھی نہیں آئے گا اس لیے ہماری جان چھوٹ جائے گا فرشتے نہیں آئے گا تو ملک الموت بھی نہیں آئے گا جب ملک الموت نہیں آئے گا تو مجھے ہماری جان چھوٹے گا موت سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس لیے جو ہے فرشتے اس کو بھگانے کا طریقہ یہی ہے کہ وہاں پر کتہ ہی رکھا جائے لیکن اصل بات ہے فرشتے رحمت کے نازل نہیں ہوتے عذاب کے فرشتے ملک الموت تو نازل ہوگا وہ تجھے قبض روح آپ کی بھی کرے گا کتے کی بھی روح قبض کر لے گا ایک درود بھیجت ہے محمد وال محمد وال محمد چنانچہ پہلا مورد آپ نے دیکھا کہ جہاں پر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوا کرتے ہیں دوسرا مورد کہ جہاں پر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے وہ جگہ کے جہاں پر شراب نوشی کی جاتی ہو جس گھر کے اندر شراب اور نشے آور چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہاں پر بھی جو رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوا کرتے ہیں اور تیسر مورد کہ جہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں وہ جوہ کھیلنے کی جگہ اور جہاں پر جوہ کھیلنے کے آلات ہوتے ہیں وہاں پر بھی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوا کرتے ہیں اور چوتھا مورد کہ جہاں پر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے وہاں پر جو ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آلات موسیقی بجائے جا رہے ہوں موسیقی کے آلات جو ہے استعمال کرتے ہو آپ نے دیکھا کہ اتنی شدت سے اب بڑھ گیا ہے کہ جگہ جگہ جو ہے ہر چیز میں ہر آن با آن ہر کام کے اندر ہر آلے کے اندر جو ہے حتی موبائل کے اندر اور جو ہے گھڑی کے اندر اور گھر کے بیل کے اندر ہر چیز کے اندر موسیقی ڈال دی گئی اور یہ اتنی ختمناک چیز ہے کہ یہ موسیقی جو ہے انسان کے در نفاق پیدا کیا کرتا ہے انسان میں منافقت کی صفت بھی پیدا کیا کرتا ہے اور یہ جو ہے انسان کی وہ روحانی طاقت کو ضائع کرتا ہے اسی طریقے سے پانچوہ مقام پانچوہ مقام کہ جہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے ہیں وہ ہے جس گھر کے اندر بے پردہ عورتیں رہا کرتی ہیں جہاں پر بے پردہ عورتیں رہا کرتی ہیں وہاں پر بھی اللہ کے فرشتے نازل رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوا کرتے ہیں ایک درود بھیجتے ہیں محمد و عالمان درود بھیجتے جائے اور آستہ آستہ آگے آتے ہیں جو درود کا ثواب بھی حاصل کرتے ہیں چنانچہ خالی یہی نہیں کہ جہاں پر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوا کرتے ہیں خالی یہی نہیں کہ رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں بلکہ رحمت کے فرشتے نازل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس گھر پر کہ جہاں پر نہ محرم عورتوں سے چھپانے والی بے پردہ عورتیں ایسی عورتیں جو اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی ہیں بے ہجاب عورتیں رہا کرتی ہیں بے پردہ عورتیں رہا کرتی ہیں نہ محرموں سے اپنے آپ کو چھپانے والی عورتیں نہیں ہیں نہ صرف یہ کہ رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی لانت اور فرشتے جو مسلسل اس گھر کے اوپر لانت بھیجتے رہتے ہیں اور آپ نے وہ عذاب میں سنا ہوگا کہ جب میراج کے واقعے میں عذاب کا تذکرہ آیا تو ایک جوہے مورد یہی تھا کہ جہاں پر جہاں پر اس آگ کی دیوار کے چمبر میں عورتوں کو من کر دیا گیا تھا جس کے آگے بھی آگ کی دیوار پیچھے بھی آگ کی دیوار دائیں طرف بھی آگ کی دیوار بائیں طرف بھی آگ کی دیوار اور آگ کی دیوار کی چمبر میں کانہ مقدارو خمسین الف سنہ پچاس ہزار سال تک اس آگ کی دیوار میں من رہیں گی یہ وہ عورتیں ہوں گی جو دنیا میں اپنے آپ کو نامحرام مردوں سے نامحرام مردوں کی نگاہوں سے محفوظ نہیں رکھا کرتی تھی اور بے پردہ جو ہے کھلے عام جو ہے بازاروں میں اور گلیوں میں اور اس طرح نامحراموں کے سامنے آیا کرتی تھی جس طریقے سے جو اپنے گھر کے اندر رہا جاتا ہے وہ باہر بھی اس طریقے سے نامحراموں کے سامنے نہ اپنے بال کے چھپانے کی پرواہ کیا کرتی تھی نہ اپنے گردن کو چھپانے کی پرواہ کیا تھے پروردگار عالم نے ایسے چمبر میں اس کو بند رکھا تو راوی نے پوچھا کہ مولا اس میں تو مردوں کا تذکرہ بھی آپ نے فرمایا تو ہاں کہا کہ وہ مرد بھی اس چمبر میں بند کر دیا جائیں گے جن کے گھر کی عورتیں بے پرزہ نکلیں گی اور یہ مرد اس کو روک بھی سکتے تھے لیکن اس کے باوجود یہ راضی ہوں گے ان کے بے پرزہ نکلنے پر چنانچہ ان مردوں کو بھی اس آگ کی دیوار کے چمبر کے اندر بند کر دیا جائے چنانچہ پانچ سوا وہ مورد کہ جہاں پر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوا کرتے جس گھر کے اندر بے پردہ عورتیں رہا کرتی جو اپنے جسم کو اپنے بالوں کو نامحرموں سے چھپایا نہیں کرتی تو اب ایسا مسئلہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں خود اپنے ہی ہاتھ سے پریشانیوں کو لے کر آتا پھر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ بتائیے کہ ہمارے گھر میں اتنی پریشانی آرہی تو کونسی دعا پڑے دعا کا مرحلہ آیات کا مرحلہ اور پھر حاجت مانگنے کا طریقہ وہ بعد میں ہوا کرتا ہے جو خود آپ نے اپنے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے کے آنے کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے پہلے اس دروازے کو تو کھولو تاکہ رحمت کا فرشتہ آ سکے اور تمہارے گھر کے اندر برکتیں نازل ہو سکے ایک درواز بھید ہے محمد وعالی اس لیے خاص طفح آج کل کے زمانے میں روزی کی پریشانی کا بہت زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے اور اس سلسلے میں بار بار لوگ مراجعہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی دعا بتا دی جائے کوئی وظیفہ بتا دی جائے کوئی تسبیح بتا دی ہے تو اس کے سلسلے میں چار پانچ چیزیں کے جو روایات سے استفادہ ہوتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایک درواز بھیجنے محمد وعالی محمد پہلی چیز خود تسبیح فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہ ہم جو آمن طور پر تسبیح پڑھتے ہیں نماز کے بعد تاقیبات کے طور پر وہ نہیں بلکہ خود اس نیت سے تسبیح پڑھی جائے کہ مجھے اللہ اپنی روزی میں برکت دے تو یہ جو روزی میں برکت کی نیت سے تسبیح پڑھیں گے یہ تسبیح جو ہے خاص دعا بن کر کے انسان کے روزی کے مسئلے کو حل کرے گے بہترین دعا ہے اپنی روزی کی فراخدلی کے لیے اور اس روزی کو بڑھانے کے لیے روزی میں وسط پیدا کرنے کے لیے درود بھیجنے محمد وعالی محمد دوسری چیز زیارت وارثہ کہ زیارت وارثہ انسان جب بھی اپنے گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے سے پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر زیارت وارثہ پڑھے اور زیارت وارثہ اس نیت سے پڑھے کہ پروردگار عالم میری روزی میں اضافہ کرے مجھے اگر روزی نہیں ہے تو روزی عطا کرے یا روزی کے جانے کا خطرہ ہے تو پروردگار عالم ہماری روزی کو بچا کر کے رکھے اور روزی میں وسط عطا کرے جو بھی اس کی تمنا ہے روزی کے سلسلے میں وہ دعا اپنے دل میں رکھ کر کے زیارت وارثہ اس نیت سے پڑھے نیت کا بڑا اثر پیدا ہوا کرتا ہے ایک تو انسان زیارت وارثہ پڑھتا ہے امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنے کے لئے ایک دروت بھی دے محمد وآل اس زیارت کے بعد زیارت کی نماز پڑھنا بھی ہے لیکن یہ زیارت جو زیارت کے اندر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری دعا قبول ہو اس کے نتیجے میرے روزی اضافہ ہو تو اس روزی کے اضافے کے لئے پھر نماز کی زیارت کی نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں کیونکہ اس وقت یہ دعا کے عنوان سے زیارت کے عنوان سے نہیں چنانچہ جو ہے زیارت کی دعا زیارت کی نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہوا کرتی اور اس سلسلے میں بہت سارے واقعات بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے آج چونکہ جلدی جلدی ان پانچ موارد کو مکمل کرنا ہے کہ جو روزی کے اضافے میں انسان کے لئے راستہ کھولا کرتے ہیں تیسری چیز سورہ واقعہ جو رات کو سوتے بعد انسان سورہ واقعہ پڑھ کر کے سوئے اور اس سلسلے میں ہمارے پاس بہت سارے روایات کے ساتھ ساتھ ابن مسعود ایک جلیل القدر صحابی تھے انتہائی مقدس پیغمبر کے صحابی تھے اور ابو جہل کو قتل کرنے والے ابن مسعود تھے حالانکہ ان کا قد بہت چھوٹا قد تھا اور ابو جہل بہت بڑا آدمی تھا یعنی بڑا جسوانی لحاظ سے بھی جو ہے لمبا تڑھنگا تھا لیکن پھر بھی جب ابو جہل گر گئے جنگ کے اندر تو اس وقت ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر جب اس کی گردن کو جدہ کر رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ اے بچے اے شخص تو کیا کر رہا ہے کہا میں تمہاری گردن کو جدہ کرنے کے لاؤ کہا اگر گردن میری جدہ ہی کرنا ہے تو دیکھنا اس طرح جدہ کرنا کہ گردن کا حصہ بہت زیادہ نکلا ہو اور پھر جو ہے گردن پھر بھی نکلی ہوئا اکڑی ہوئی ہو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے میں جب اپنا سر جو ہے میرا لوگوں کے سامنے جائے تو میری گردن پھر بھی اونٹھی رہے اب مر رہا ہے پھر بھی اپنی گردن کو اونٹھی رکھنا چاہتا ہے اتنا تکبر اس کے اندر پھائے چنانچہ ابن مسعود نے کہا تم کہہ رہے کہ گردن اونٹھی رہے میں تمہاری گردن ایسی کون ایسے کٹوں گا کہ تمہاری گردن ہی نظر نہیں آئے گی ایک درود بھیج ہے محمد چنانچہ ابن مسعود وہ خلیفہ سبم کے زمانے میں آخری آخری زندگی گزار رہے تھے اور بار بار خلیفہ سبم کے عمل پر اعتراضات کیا کرتے تھے چنانچہ خلیفہ سبم کے حکم سے ابن مسعود کو اتنا مارا گیا اتنا مارا گیا اتنا زیادہ مارا گیا کہ جس کے نتیجے کے اندر ان کا جو ہے وہ پیٹ کی آنتڑیا پھٹ گئی اور اس کے نتیجے میں وہ کچھ ہی دنوں میں ان کا انتقال ہو گئے لیکن جب بیمار تھے تو اس وقت بیماری کے علم میں خلیفہ سبم ان کے آیادت کے لیے آئے اور وہ طریقہ جو سیاستدانوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے کہ بھائی ہمارے آدمیوں نے غلطی کی آپ کو نقصان پہنچا ہے آپ کو مارا آپ کو جو عذیت پہنچے ہم اس کا تعوان دینا چاہتے ہیں ہم اس کے بدلے میں کچھ آپ کو جبران کرنا چاہتے ہیں چنانچہ یہ رقم آپ ہم سے لے لیجئے ابن مسعود نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں الحمدللہ میرا کام چل رہا ہے پھر کہا اچھا آپ کے گھر میں بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور ابن مسعود کی چھ سانت بیٹیاں تھی بلکل شادی کے لائق تو کہا کہ آپ کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اس لیے ان کی بیٹیوں کی شادی کے لیے دگار عالم ہمارا کہیں نہ کہیں سے انتظام کرنے والا الحمدللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا اگر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیٹیاں جو ہے وہ مال کے بغیر نہ رہ جائے ان کو مالی پریشانی نہ ہو جائے اس لیے اس مال کو قبول کر لیجئے ایک مرتبہ ابن مسعود نے کہا کہ نہیں الحمدللہ ہماری بیٹیاں ساری کی ساری انہوں نے جو ہے معصوم کی حدیث کے لحاظ سے ہر شب سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت کی ہے اس لیے جو سورہ واقعہ پڑھتا ان کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے پروردگار عالم خود بخود برکت دیا کرتے ہیں یہ بات جو ہے اتنی مشہور تھی کہ اس کے بعد جو ہے اس حدیث کے بعد کہ اس حدیث کے بعد خلیفہ سبم کو آگے مزید کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے کہ آپ جو ہے اس کے بعد جو ہے پیسہ قبول کر لیے اور ہماری طرح سے فنڈ قبول گئے اس لیے کہ پتا تھا کہ یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ حدیث جو ہے پیغمبر کی اتنی مشہور ہے کہ اس کے نتیجے کے لئے جو اس پر عمل کرتا تھا سورہ واقعہ کے نتیجے کبھی جو ہے روزی کی تنگی واقعہ نہیں ہوا کرتی تھی اسی طریقے سے ایک پانچویں چیز عرض کرتے ہیں کہ جس کے اندر روزی کی برکت کا سامان ہوا کرتا ہے وہ کچھ ایسی چیز ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو بہت غریب علاقے میں رہا کرتا تھا اس زمانے کا مدینہ بڑا چھوٹا علاقہ ہوا ہمارے میں سمجھ سمجھے ہیں سولجر بزار کا علاقہ بلکہ سولجر بزار سے بھی چھوٹا اگر آپ نے مسجد النبوی دیکھی ہو تو بس وہ جو آج کی مسجد النبوی ہے وہی کل مدینہ تھا چارہ ہزار کی آبادی مسئلہ کوئی زیادہ آبادی نہیں تھی چاہت سولجر بزار بھی بہت بڑا ہے مدینہ بڑا چھوٹا شہر تھا تو چھوٹے شہر میں ایک غریب علاقہ تھا اس غریب علاقے کے اندر غریب حضرات رہا کرتے ہیں پتہ ہے کہ جہاں پر جو ہے کراہ کم ہو مکانات جو سستے ہو وہاں پر جو ہے غریب لوگ رہا کرتے ہیں چنانچہ ان غریبوں کے درمیان بھی ایک شخص بہت مشہور تھا کہ یہ ان غریبوں میں بھی سب سے زیادہ غریب ہیں لیکن سب سے جو زیادہ غریب تھا کچھ ہی دنوں میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ مالدار ہو گئے اس کے جو ہے بہترین ایسے جو وسائل پیدا ہو گئے کہ جس کے نتیجے کے اندر اس کو اب کوئی پریشانی نہیں ہے اور پریشانی نہ ہونے کے نتیجے میں اب اس نے اپنا مکان وہیں پر بہترین قسم کا بنوایا ہے جس غریب علاقے میں رہتا تھا اب جو غریب علاقے کے اندر رہتا تھا اسی جگہ پر اپنا مکان بنوایا عام طور پر ہوتا ہے کہ جب پیسے آ جاتے تو اچھے علاقے میں آدمی چلا جاتا ہے امیر علاقے میں چلا جاتا ہے اور امیر علاقے میں جانے کے بعد اپنے غریب دوستوں کو بھول جایا کرتا ہے غریب پروسیوں کو بھول جایا کرتا ہے غریب رشتہدانوں کو بھول جایا کرتا ہے لیکن یہ تھا جو غریب کو یاد بھی کر رہا تھا اور غریب علاقے میں اپنا محلے کے اندری رہا کرتا تھا اور بہترین اس نے اپنا مکان بنایا ہے اب پیسے کی فراہوہ نہیں ہو گئے اور اس کے بعد جس طرح پیغمبر کے حدیث صلوات اللہ علیہ کہ جو راہ خدا میں خرش کرتا ہے پروردگار علم اس کو اور زیادہ برکتیں عطا کیا کرتا ہے چنانچہ اس کے گھر سے دھڑا دھڑ غریبوں کی امداد ہو رہی غریبوں کے ہر کام ہو رہے ہیں غریبوں کی پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں غریبوں کو راشن جا رہا ہے غریبوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں چنانچہ اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا اور یہ برکتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں کسی نہ آ کے پوچھا کہ آپ نے کون سا اس عمل کیا کون سے جادو کیا کہ جس کے نتیجہ آپ اچانک سے اتنے غریب کے غریبوں میں بھی غریب تک دم کون سا کام کیا جس کے نتیجہ کے اندر اتنی دولت آپ کے پاس آگئی کہ میں نے کچھ نہیں کیا ایک دن میں بہت پریشان تھا انتہائی پریشانی کیا سے گھبرات پیدا ہو رہی تھے طرزے راشن کا مسئلہ کھانے کا مسئلہ کپڑے کا مسئلہ بی بچوں کے اخراجات کا مسئلہ بی بچوں کے بیماریوں کا مسئلہ اور ہر قسم کی پریشانی چاروں طرح سے ایسی گھرنے میں مجھے گھبرات پیدا ہو رہی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت دیں گے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس بڑی مجبوری میں آیا ہوں اس لیے کہ اس وقت میری اتنی حالت بری ہے کہ قرضوں پر قرضیں چڑھ گئے ہیں فاقے پر فاقے غربت پر غربت فاقے پر فاقے غربت پر غربت اتنی زیادہ مجبوری آ گئی ہے کہ جس کی ویسے اب میرا دل گھبرا رہا ہے اور میں گھبرات کے عالم میں آپ کے پاس آیا ہوں اور یہ پوچھنے کے لئے ہوں کہ یا رسول اللہ کوئی آسان سا اور کوئی سہل سا ایک ایسا وظیفہ بتا ہے کہ میں انجام دوں جس کے نظر میری پریشانی دور ہو جائے کبھی جو ہے وظیفہ آسان ہوا کرتا ہے لیکن بڑا طولانی ہوا کرتا ہے یہ بہت طولانی ہے اس کے نتیجے کے اندر آسانی طولانی پن میں بدل جاتی لیکن یہ آسان بھی اور مختصر سا وظیفہ پیغمبر نے ارشاد کہ دیکھو جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کے بعد چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو اپنے گھر والوں پر سلام بھیجا کرو سلام سلام بھیجا کرو گھر میں کوئی ہو ہے یا نہیں ہے گھر والوں پر سلام بھیجا کرو اور دوسری بات ایک سلام بھیجنے کے بعد ایک سور قلوح اللہ اہد پڑھ لیا کرو چنانچہ جتنی مرتبہ گھر میں داخل ہو اتنی مرتبہ سلام بھی بھیجو اور سور قلوح اللہ اہد پڑھ لیا کرو جس کے نتیجے میں پروردگار عالم جو برکت دیکھتا ہے سلام کا مطلب ہے ہم گھر والوں کو سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں اور یہ سلامتی کا پیغام گھر والوں کے لئے ملتا ہے اس کے نتیجے گند برکتیں پیدا ہوا کرتی ہے چنانچہ چاہے کوئی باہر سے گھر کے باہر بیل بجا رہا ہے گھنٹی بجا رہا ہے ہم جا کر دیکھتے کوئی بھی نہیں ہے باہر جو نکلے پھر دو بار آ رہے ہیں پھر دو سلام کرو یعنی اس کے اندر بھی سلام کرنا ہے چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو چاہے گھر کے بھی دروازے سے باہر نکل کر پھر دو بار آپس آگئے پھر بھی سلام کرو دس مرتبہ بھی گھر میں آنا پڑا سلام کرو اور سلام کر کے کلوہ اللہ پڑا چنانچہ پیغمبر سے میں نے یہ وظیفہ لیا اور وظیفہ لینے کے بعد جب میں نے اس کو عمل کیا تو چند ہی دنوں میں میرے زندگی بدل گئی اور اس کے نجی پروردگار عرب مجھے اتنی برکتیں دیں اتنی برکتیں دیں کہ اب جو ہے اپنے لئے کفایت ہونے کے ساتھ تک دوسروں کو بھی اتنی مدد کرو لیکن پروردگار عرب مجھے مال میں اتنی برکتیں دے رہا ہے کہ سارے غریبوں کی رسائی کر رہا ہوں ایک درود بھیج دے محمد بس آخری چیز جو ہے پیش کر کے آپ کی زہمتوں کو ختم کر رہے کہ کبھی بہت بڑی پریشانی آ جایا کرتی ہے تو انسان یہ دعا جو عام طور پر بہت بڑی مشکل کو حل کرنے کے لئے پڑھی جاتی ہے ہے بہت مختصر وہ ہے مولا عباس کے وسیلے سے دعا مانگنا اور وہ دعا یا کاشف القرب ان وجل حسین ایک شف قربی بے اخیق الحسین علیہ السلام یہ جو دعا ہے اے پریشانی کو دور کرنے والے اپنے بھائی کے چہرے حسین سے تو ہماری پریشانی کو بھی دور کر دے اپنے بھائی حسین کے وسیلے سے ایک درود بھیج دے محمد و عالمان اور یہ چونکہ حضرت عباس کے جو حروف ہیں ان کے حروف کا حساب لگایا گیا تو وہ ایک سو تین تیس بار ہوتا ہے کوئی ایک سو تین تیس بار اس دعا کو پڑھ کر کے اپنی حاجت کو مولا عباس کے وسیلے سے پیش کرے دیکھیں کتنی بڑی مشکل بھی انسان کے ایسی مشکل کے جو ناممکن حل ہونا وہ بھی حل ہو جایا کرتی ہے چنانچہ ہندوستان کے قصہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب کا بلکہ جو ہے انہوں نے مولا عباس کے حرم میں ایک یہ وظیفہ سنا اور وظیفہ سننے کے بعد ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے ایک سو تین تیس مرتبہ یہی تصویر نکالے گی تصویر نکالنے کے بعد پتا چلا کہ دوسرے دنیں فون آگیا بھائی کا ہندوستان سے کہ وہ کیس جو پچاس سال سے چل رہا تھا اور اس کیس میں ہم پروپرٹی کے اندر جیت نہیں رہے تھے بلکہ ہار رہے تھے اور مسلسل جو بڑی کوٹ کے اندر جا رہے تھے اس کے باوجود جو ہارتے چلے جا اور آخری کوٹ کے اندر نتیجہ دینا تھا جو پچاس سال سے کیس چل رہا تھا لیکن پھر بھی جو ہار رہے تھے جیت نہیں رہے تھے لیکن جیسے ہی یہ میں نے تصویر پڑھی سبائی دوسرے دن فون آگیا کہ ہم اس کیس کو اس طرح جیت گئے کہ ساری پروپرٹی ہماری ملیونوں ملیونوں ڈالر کی تھی وہ ساری پروپرٹی ہمیں واپس مل گئی ہے یہی اسے دعا کی برکت ہے تو عزیزو آئیمِ معصومین نے نہ صرف یہ کہ ہمیں دین کی عبادتوں کا پیغام سکھایا بلکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے طور طریقے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی مشکلات اور پریشانی کو حل کرنے کے سلسلے میں بھی آئیمِ معصومین نے ہمیشہ ہماری ہدایت کرنائی اور پھر آئیمہ نے ہماری اس روحانی دینی اور شریعت کی ذمہ داری کو جو آئیمِ معصومین ہر زمانے میں اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لیا کرتے ہیں اس کے سلسلے میں اتنی قربانیاں کربلا میں دی کہ کربلا کی قربانیاں اس سے بڑی قربانیوں کے کوئی میراج نہیں اور کربلا کی قربانیوں کے بعد مولا سیدہ سجاد جب مدینہ آتے ہیں اور مدینہ میں آنے کے بعد جب بھی کوئی مولا سیدہ سجاد کو دعوت دیا کرتا تھا کہ مولا آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیے ایک مرتبہ مولا سیدہ سجاد فرمایا کرتے تھے کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہم کسی کے گھر پر نہیں جایا کرتے کسی کی دعوت پر نہیں جایا کرتے یہاں تک کہ زغری جو مولا سیدہ سجاد کا شاگر تھا ان کے وہاں جوان بیٹے کی شادی ہوتی ہے اور اس کے لیے دعوت نامہ لے کر کہ مولا سیدہ سجاد کی خدمت میں جاتا ہے کہ مولا اب تو آپ مجھے منع نہ فرمائیں گے اس لیے کہ جوان بیٹے کی شادی ہے ضرور آپ ہماری شادی کے اندر شرکت فرمائیں گے ایک مرتبہ سیدہ سجاد نے سرد آکھ کھیچی اور کہا کہ اے زغری تجھے تو پتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہم کسی بھی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کیا کرتے ایک مرتبہ زہری نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ مولا پھر ہم آپ کو کس طریقے سے اپنے گھر پر آنے کی دعوت دے کہا اے زہری اگر تو مجھے اپنے گھر پر بلانا ہی چاہتا تو میرے بابا کی مجلس کو برپا کر دے میرے بابا کی ازاداری کو برپا کر دے اور پھر جو ازاداری کے اندر پھر مجھے دعوت دینے کی ضرورت نہیں میں خود سے پہنچا کرتا ہوں چنانچہ زہری نے اعلان کر دیا اے مدینہ والو کل ہمارے گھر پر کربلا والو کی مجلس ہوگی چنانچہ مدینہ والے وہ مدینہ والے تھے جنہوں نے ابباس کی جوانی کو دیکھا تھا علی اکبر کی نوجوانی کو دیکھا تھا قاسم کے بچپنے کو دیکھا تھا زینب امہ کلسوم کے پرزے کے احتمام کو دیکھا تھا آن محمد کے بچپنے کو دیکھا ہوا تھا چنانچہ یہ اپنے سرداروں کو پہچانہ کرتے تھے ایک مرتبہ سارے مدینہ والے زہری کے گھر پر جمع ہو گئے یہ زہری کی جورات تھی اس لیے کہ کوئی حمت نہیں کر سکتا تھا کہ کربلا والوں کی مجلس برپا کر سکے چنانچہ بہت بڑا مجمع زہری کے گھر پر جمع ہو گیا ایک مرتبہ جوگ در جوگ لوگ تشریف لانے لگے ایک مرتبہ زہری نے دیکھا بہت بڑا مجمع آگ چکا ہے زہری آگے بڑھے اور دروازے کے قریب یہ سوچ کر آگے بڑھے کہ اب مجھے اپنے آقا آقا استاد سید سجاد کو جا کر کے دیکھر آنا چاہیے چنانچہ دروازہ کھول کر ابھی جانا چاہتے تو کیا دیکھتے کہ دروازے کے سامنے مولا سید سجاد تشریف فرما ہے ہاتھوں کا جوڑک کا مولا آپ نے یہ زہمت کیوں فرمائے آپ نے یہ تکلیف کیوں فرمائے کہا ہے زہری تجھے نہیں پتا میرے بابا کی مجلس جہاں پر بھی مناقض کی جائے گی مجھے دعوت دینے کی ضرورت نہیں میں خود اس سے پہنچا کرتا ہوں چنانچہ زہری بڑے احترام کے ساتھ مولا سید سجاد کو ممبر کے قریب لے جاتے اور ممبر کے قریب لے جا کر کہ بٹھا دیتے ایک مرتبہ خطیب کا بیان شروع ہوا صرف غم کا بیان صرف مسائب کا بیان ارے کربلا کا واقعہ تازہ تازہ ہے لوگوں کے ذہن میں کربلا کی تصویریں کھج گئی ایک مرتبہ وہ گریہ پا پا ہوا وہ قورآن پا ہوا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی یہاں تک کہ خطیب کا ممبر سے اتر کر کے چلا گیا یہ بھی پتہ نہ چل سکا زوری نے دیکھا کہ مجمع چھٹنے لگا جب مجمع ایک مرتبہ کم ہوا سوچا کہ اب مجھے اپنے مولا آقا سید سجاد کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیئے ایک مرتبہ ممبر کے قریب آئے دیکھا کہ مولا سید سجاد ممبر کے قریب جہاں وہ بٹھا آیا تھا وہاں پر موجود نہیں ہے زوری آواز دیتا ہوا چلا ہائے میرا مولا کہاں چلا گیا ہائے میرا آقا کہاں چلا گیا ہائے میرا استاد کہاں چلا گیا ایک مرتبہ زوری کی نگاہ پڑی دیکھا کہ مولا سید سجاد اس جگہ پر تشریف سجاد کے پاس پہنچے زوری جیر سید سجاد کے پاس پہنچے زوری سید سجاد بے ہوشی کے عالم میں پانی منگایا گیا پانی چھڑک کر کے مولا سید سجاد کو بیدار کیا زوری نے ہاتھوں کو جوڑا اور ہاتھوں کو جوڑ کہا مولا سید سجاد سے کہاں مولا آپ یہاں پر کیسے تشریف لے کر آئے آپ تو ممبر کے قریب تشریف فرما تھے مولا سید سجاد نے کہاں اے زوری تجھے نہیں پتا جیسے ہی خطیب نے میرے بابا کے مسائب کو شروع کیا میرے بابا کے غم کو بیان کرنا شروع کیا میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ زہرہ تشریف لا رہی ہے اور آنے کے پاس جوتیوں کے پاس تشریف فرما ہو گئے میں بھی اپنی دادی کے پاس جا کھ بیٹھ بار الامار اس قلیل عبادت کو قبول فرما ہمارے گنان کبیر صغیر کو معاف فرما ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما